اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین گوادر دنیا کے سب سے گہری گرم پانی واری بندرگاہ ہے جہاں اب دنیا کا ہر جہاز کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پچھلی کچھ عرصے سے گوادر بندرگاہ کی سالانہ توصیب پر توجہ نہ بھی گئی مگر اب اس کو دوبارہ میدان سے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے گوادر پورٹ کی آپریشنل گہرائی کو بحال کرنے کے لیے چینی کاروباری اداروں سے میں چھے سے زائد کمپنیاں آگے آگئی ہیں کیونکہ سولہ اگرز کو کھولی جانے والی سرکاری بولی کے لیے ان کی حتمی درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں بولی کے عمل کا مقصد ڈی سلٹنگ آپریشن شروع کرنا ہے جسے بہری جہاز اچھی طرح تیڑ سکے چینی اداروں سے میں چھے سے زائد فرمز میں سے بیلجیم کے کمپنی نے ایک درخواست جمع کروای ہے ڈریجنگ کے کل لاغت کا توائین کیوبک میٹرے کے مطابق عمل کے پیمانے اور ایفیر کے سائز کو مدر نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا جس کو گاز سے صاف کیا جائے گا ایک استفسار پر انہوں نے بتایا کہ موجودہ بجٹ دوہزار بائیس سے تیس پہ ڈریجنگ کے عمل کے لیے پہلے ہی تقریباً ایک بلین روپے مختص کر دیے گئے ہیں گوادر پورٹ آثوریٹی نے متلکہ فیلڈ میں کافی تجربہ رکھنے والی فرمز یا ٹھیکے داروں کو مادف کیا جو مالی طور پر درست ہیں اور نیوگیشن چینل کے لیے مینٹنس ڈریجنگ کے لیے مقرر ٹینڈر دساویزات کے مطابق اہل ہیں ڈریجنگ کے عمل کے اخلاق جات ڈالر کے اتار چڑھاؤں اندھن کی لاہت اور لیبر چارجی سمیت کئی عوامل پر منحصر ہوں گئے کیا دکھیں یہ تاثر غلط ہے کہ بحری جہازوں سے نمیٹنے کے لیے گوادر بندرگاہ کی فوالیت بڑی طرح متاثر ہوئی ہے یہ بھی سچ ہے کہ گوادر پورٹ نے اپنی 14.5 میٹر قدرتی آپریشن گہرائی کھو دی ہے لیکن واضح کیا گیا کہ گہرائی 4.4 میٹر تک کم نہیں ہوئی جیسا کہ دعویٰ کیا گیا دو ہفتوں کے اندر گوادر بندرگاہ نے 11.6 میٹر کے ڈروپ فالے جہاز کو آسانی سے سنبھا لیا آخری بار ڈریجنگ کوپریشن 2015 میں ہوا چائنہ اوبرسی سپورٹ کھولڈنگ کمپنی سی او پی ایچ ایس کے اہدہ دار نے کہا کہ بلا شعبہ گزشتر سال سالوں میں کوئی بھی گندگی صاف کرنے کی سرگمی نہیں ہوئی تاہم یہ دعویٰ کرنا سرسر زیادتی ہوگی کہ بندرگاہ کی گہرائی 14.5 میٹر سے گھٹ کر بحث 11.4 میٹر رہ گئی ہے اس کے نتیجے میں مدر ویڈیونز کو سنبھالے کے صلاحیت ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ اغرچہ کم تعداد کے ساتھ بندرگاہیں میگا جہازوں کے برد اور پروسیسنگ جاری رکھی ہے حال ہی میں دو بل کریئرز 11.6 میٹر کے ڈرافٹ کے ساتھ باؤچوان اور 10.9 میٹر کے ڈرافٹ کے ساتھ 13 بھم اور 24,238 ٹن کے ڈیڈو ویڈ ٹن کے ساتھ گوادر بندرگاہ پر موسر طریقے سے برد رہ گوادر انٹرنیشن ٹرمینل لیمیٹر کے اہلکار نے کہا 2015 میں سی او پی ایچ ایس کے عمل میں آنے کے بعد سے گوادر نے 266 سے زیادہ بہنی جہازوں اور کنٹینرز کی محضبانی کو تھانڈل کیا انہوں نے مزید کہا کہ مارچ کے آخر تک 20 ساتھ تک 13 بھم سی او ایس او سی لائنس کی فیڈر سرویس کے ساتھ 12.4 میٹر کا ڈرافٹ برد تھا مزید ریجنگ سے گوادر 15 میٹر سے زیادہ گہرائے دوبارہ حاصل کر لے گا ناظرین اب گوادر کو عالمی میار کی بندرگاہ بنا لیں اور یہاں دنیا کے تمام جہازوں کی آمد کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ بہا کریں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی